جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے بے شک اگر آج کی میری ویڈیو آپ نے فل ووچ کر لی تو یقین کریں آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کیونکہ جب ہم نے گھر کو نیٹ کرنا ہوتا ہے ساف سترا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ٹپ ضرور اپنا لینی چاہیے کیونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں اگر ہمارے چار آنے لگ بھی جائیں گے تو اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں کیونکہ آج کل کا جو سور پینا وہ پرانے زمانے کے چار آنے کے برابری ہے تو چلے چلتے ہیں کرتے ہیں آج کے ویڈاو کا آغاز ٹپ نمبر ون السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور جی زبردستی ٹپ ہے ٹپ نمبر ون میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جو پتی چائے والی پتی ہوتی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں بلکہ آج کے بعد اپنی سے پھینکنا نہیں ہے میں نے اس کا ایک استعمال پہلے بھی بتایا ہے جو کہ بہت زبردست ریزلٹ ملا تھا اور آپ لوگوں نے بھی اسے بہت زیادہ پسند کیا تھا تو کانچ کے برطن ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن ان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عجیب سے سٹین بن جاتے ہیں جو کہ بہت ہی برے لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گلاس ہمارے بال وغیرہ خراب ہو گئے اور ہم اس نے پھینک دیتے ہیں بلکہ پھینکنا نہیں آپ نے اس طرح پتی کے ساتھ انہیں صاف کرنا ہے جو پتی ہم پھینک دیتے ہیں لیفٹ آور پتی جو ہوتی ہے اسے پھینکنا نہیں اسے آپ بہت اچھی کچن کی کلیننگ کر سکتے ہیں برطنوں کی اور سلور سٹیل کے جو برطن ہوتے ہیں ان کی کلیننگ میں پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے گلاس بہت زیادہ چمک چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹیپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دے اور پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اب چلتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی جانب آج کی ہماری ویڈیو بس جگار سے بڑی ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں جگار ہی جگار ہوں گے اور اس طرح کے ریپر جو ہوتے ہیں شاپر ہوتے ہیں وہ اکثر ہمارے گروں میں آتے ہیں ان میں چینی آتی ہے یا بچوں کے پیمپرز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں جیسے شاپروں میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم انہیں کچھٹا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں لیکن آپ نے آئندہ انہیں پھینک رہا نہیں آپ کو میں اتنا زبردست اس کا جگار لگا کے دکھاؤں گا کہ آپ ہران رہ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے بھی اس طرح سے تھوڑا سا شاپر ظاہری بات ہے وہ تو پھارنا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے ہم نے جو چیز لے کے آئیں اس سے نکالنا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کو گرم کرنا ہے چمچ کو گرم کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو جوڑ لینا ہے اور یقین کریں گرم چمچ کی وجہ سے جتنا بھی شاپر پھٹا ہوگا وہ سارا صحیح ہو جائے گا اور نیو جیسا ہو جائے گا اور لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی اس کو کٹ لگایا تھا اور یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو درمیان میں سے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے بلکل درمیان میں سے کرنا ہے اور اس کا اوپر والا جو پارٹ ہوگا ہم نے دونوں پارٹ کو کٹ نہیں کرنا بلکہ ایک پارٹ کو ہی ہم نے کٹ کرنا ہے اور اس کا زبردستہ اورگنائزر بنا کے دکھانے لگی ہوں اس طرح سے آپ نے کٹ کر لینا ہے ہمارا اورگنائزر جو ہے وہ تیار ہے کچھرے سے ہم نے اس کو بیکار چیزوں سے ہم نے اپنے گھر کو سجانا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ نے ہنگر ڈال لینا ہے ہنگر ڈالنے کے بعد آپ کا اورگنائزر تیار ہے آپ اسے کچھن میں ہنگ کر لیں آپ اسے اپنی علماری سیف جہاں بھی آپ اسے اورگنائز کرنا چاہتی ہیں ہنگ کرنا چاہتی ہیں آپ اسے کر لیں اس میں آپ دنیا کی بیشمار چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس میں ہاتھ بھی ڈال سکتی ہیں اور ہمارا یہاں سے جو ہم نے کٹ لگایا تھا وہ بھی ایک چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو صحیح کر لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بھی چمچ کے ساتھ آپ اس کو کر سکتی ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا شاپر کہیں بھی نہیں جائے گا اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ہنگ کر لیا ہے آپ اس میں جو کبھی کبھار ہماری چمچ ہوتے ہیں وہ ہنگ کر لیں نائف اس میں رکھ لیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا اوپر ہنگ کیا ہوگا اور بچوں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا جس کی وجہ سے بچے ہمارے سیف رہیں گے اور آپ دوسرے خانے میں اس طرح سے ماچ سے رکھ سکتے ہیں اور ہم نے جو راشن وغیرہ لکھنا ہوتا ہے ہماری گروسری کے جو کاغذ وغیرہ ہم نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں بالپینٹ اس میں رکھ لیں بہت زبردست ہے اگر آپ اسے لماری میں بھی ہنگ کریں گے تو اس میں آپ دوسری چیزیں رکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دکھا رہی کیونکہ جی ویڈیو ویسے ہی بہت لمبی ہوگی تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی لمبی ویڈیو نہ ہوتی اس لئے میں نے دوسری جو پروڈیکٹ ہے وہ میں نے رکھے نہیں دکھائی آپ بیوٹی پروڈیکٹ بھی اس میں رکھ سکتی ہیں اب چلتے ہیں ٹپ نمبر ثری کی جانب ٹپ نمبر ثری بھی میری بہت زبردست ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کولگٹ جو ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ اس جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ اسے پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اتنی زیادہ کولگٹ لگی ہوئی ہے حالانکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کس طرح سے دبا دبا کے میں نے اس کی گردن مروڑ کے اس کے اندر سے پیسٹ نکالی تھی پھر بھی میں نے آپ لوگوں کی تسلی کے لئے دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں کتنے میں نے اس کو صاف اندر سے کیا لیکن پھر بھی یہ اتنی زیادہ تھی اس کے اندر لگی ہوئی میں نے کیا کیا نیم گرم پانی لیا ہے اس کے اندر اس طرح سے میں نے گول گول پیس کٹ کے اس کو صاف کیا ہے آپ نے بھی گول پیس ہی کٹ کرنے ہے وہ کس کے لئے وہ آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور آپ لوگوں کو ایک اور ٹپ دوں گی اس کے بارے میں اور آپ لوگوں نے اس کو ذرا بھی پھینک رہا نہیں ہے ٹھیک ہے کول گٹ کو ہم نے ساری کو ایک پانی میں مکس کر لیا ہے اور پھر ہم اس کو ایک بوٹل میں بھڑ لیں گے اس کے بہت زیادہ بینیفیرس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی آج تو میں نے اس کے دو کیے ہیں فائدے جب جب مجھے اس کی ضرورت پڑتی رہے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میں نے آج زیادہ ویڈیو اس کے بینیفیرس نہیں بتائے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ بور نہ ہو جائیں میری باتوں سے کیونکہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو میں اچھی سے اچھی بات کروں لیکن اگلے بندے کے مور کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا مور کیسا ہے تو اس کے لئے دیکھیں میں نے ریفل کر رہیا ہے اس کو ایک بوٹل میں اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے آپ نے اس میں کچھ اور ایڈ نہیں کرنا صرف ہماری ویسٹ جو کول گیٹ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے نیم گرم پانی میں حل کر لینا ہے اس کا بوٹل میں بھر لینا اور آپ کے گھر میں جتنے بھی اس طرح کے فلاور جو ہم سجاوٹ کے لئے رکھتے ہیں تو اس کو سو پیش کو آپ نے اس طرح سے اس کے ساتھ سپریے کرتے جانا ہے یہ پانی تو میں نہیں لگانا چاہتی تھی کیونکہ سپریے سے اتنے کلین ہو گئے تھے لیکن پھر بھی میں نے پانی کے ساتھ لگا کے پانی اس پر پھینک کے آپ کو دکھایا کتنے کلین ہو گئے فلاور اور اس کے بعد اس کا دوسرا جو فائدہ ہے ہمارے جو لگے ہوتے ہیں میرر وغیرہ ہمارے گھروں میں یا خاص اور پہ جو ووشوں میں ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنے کے بورے سٹین بن جاتے ہیں سابون کے پانی کے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنے ہو جاتے ہیں نا پکے کو وہ کسی چیز سے اترتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ میری یہ ٹپ دیکھ رہی ہیں تو یقین کریں اتنی ایزی لی آپ کو کوئی بھی ہارلی ورک نہیں کرنا پڑے گا آپ بہت ایزی طریقے سے آپ بس اس کو سپریہ کرتی جائیں اور یقین کریں جادو ہو جائے گا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کو تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا یہ ویسٹ چیزوں سے ہم نے اتنا اچھا جو میرر ہے وہ چمکا لیا ہے اور آپ گھر کے جتنے بھی میرر ہے اس ووٹر سے آپ اس سلوشن سے صاف کر سکتے ہیں اور یقین کریں اتنے اچھے اتنے چمکدار آپ کے شیشے ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر ہی یقین نہیں آئے گا اور میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھیں سپنچ لی لیا ہے اس کی مدد سے کر رہی ہوں اور آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا نیٹ جو ہے نا وہ میرر سے نکل رہا ہے اور اتنا زبردست کلین ہوا کہ یقین کریں میری تو یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ اتنا یہ کلین کر دے گا اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں نے یہ لوفٹ ایور جو چیز ہے اس سے میں نے اس کو کلین کیا ہے اور آپ بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس کو ضرور اپنایا کریں ہیکس ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں ان ہیکس کو شامل کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی زندگی تنگ ہوگی یا اتنی مہنگائی میں آپ پریشان ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا نیوز پیپر ہو تو زیادہ بیٹر ہے نیوز پیپر لے لینا ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو صاف کر لینا یہ دیکھیں کتنا چمکدار ہمارا جو ہے نا میرر ہو گیا آپ دھر کے جتنے بھی میرر ہیں ونڈو کے جتنے بھی ہیں آپ اس طرح سے آپ اس کو چمکا سکتے ہیں اور کوئی بھی سٹین نہیں رہا سارے سٹین ختم ہو گیا ہے نا زبردست ٹپ تو آپ چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی جانب جو کہ اسی کول گیٹ کے حوالے سے ہے یہ کول گیٹ کا جو ہوتا ہے نا کور یہ اتنا ہار ہوتا ہے نا کہ بہت ہی کام کا ہوتا ہے اس کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا یہ دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے میں اس کو کیا کرنے والی ہوں آکے چل کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس طرح اگر آپ میری ویڈیو پر نی ہوئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز چھوٹا سا کومنٹ ضرور کیا کریں تو جی اس طرح سے سردیاں آگئی ہیں اور علماری میں جو کپڑوں کی اتنی جو ہے نا تداد ہوگی اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کہاں پہ کپڑے ہینگ کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہینگر لے لینا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرا ہینگر جو ہوگا وہ اس کے اندر ہم اس طرح سے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں سمجھا رہی ہے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جگہ جو ہے نا وہ بہت کم جو ہے نا گیری جائے گی آپ بچوں کے کپڑے اس طرح سے ہینگ کر سکتی ہیں اپنے کپڑے چھوٹی تیہ لگا کے اس کو ہینگ کر سکتی ہیں ہزبنٹ کے پینٹ ہوگی شرٹ ہوگی ان کو اس طرح سے پیر بنابنا کے آپ ہینگ کر سکتی ہیں اور آپ کی کافی جگہ جو ہے نا وہ بچ جائے گی بچوں کی یونیفارم اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ دے تاکہ آپ کو صبح کو مشکل نہ اور بچے ایک جگہ سے اٹھائیں اور پہن لیں ہے نا زبردستی ٹیپ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ساری ٹیپ آپ کو بہت پسند آئیں گی آج کے جگار بہت پسند آئیں گے تو اگر پسند آئیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میرا حوصل فضائی کے لیے مجھے چھوٹا سو کمیٹ کر دینا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اپنے پیاروں کو خیال رکھنا اللہ حافظ